اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں پناہ مانگتی ہوں اللہ کی شیطان مردود سے شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے آسمان کی قسم کے جس میں برج ہیں اور اس دن کی جس کا وعدہ ہے اور حاضر ہونے والے کی اور جو اس کے پاس حاضر کیا جائے اس کی کہ خندقوں کے کھودنے والے ہلا کر دیئے گئے یعنی آگ کی خندقیں جس میں اندھن چھونک رکھا تھا جبکہ وہ ان کے کناروں پر بیٹھے ہوئے تھے اور جو سختیاں اہل ایمان پر کر رہے تھے ان کو سامنے دیکھ رہے تھے ان کو مومنوں کی یہی بات بری لگتی تھی کہ وہ خدا پر ایمان لائے ہوئے تھے جو غالب اور قابل ستائش ہے جس کی آسمانوں اور زمین میں بادشاہت ہے اور خدا ہر چیز سے واقف ہے جن لوگوں نے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو تکلیفیں دی اور توبہ نہ کی ان کو دوزخ کا اور اور عذاب بھی ہوگا اور جلنے کا عذاب بھی ہوگا اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے ان کے لیے باغات ہیں کہ جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں یہی بڑی کامیابی ہے بے شک تمہارے پروردگار کی پکڑ بہت سخت ہے وہی پہلی دفعہ پیدا کرتا ہے اور وہی دوبارہ زندہ کرے گا اور وہ بخشنے والا اور محبت کرنے والا ہے عرش کا مالک بڑی شان والا جو چاہتا ہے کر دیتا ہے بھلا تم کو لشکروں کا حال معلوم ہوا ہے یعنی فیرون اور سمود کا لیکن کافر جان بوجھ کر تقزیب میں گرفتار ہیں اور خدا بھی ان کو اردگرد سے گھیرے ہوئے ہیں یہ کتاب ہزلو بطلان نہیں بلکہ یہ قرآن عظیم الشان ہے لوہ محفوظ میں لکھا ہوا اللہ و اکبر ربانا آتینا فی الدنیا حسناتا و فی الاخراتی حسناتا واقنا زاب النار واقنا زاب النار